بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف اسٹرولوجر ریلیچیو سکولر اور بزنس کنسلٹنٹ محمد اسامہ علی صاحب اسامہ علی صاحب کے ساتھ ہم نے اس ویڈیو کے اندر ناظرین بات کرنی ہے ڈپریشن کے حوالے سے ڈپریشن ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہے بہت ویس سبجیکٹ ہے لوگ اس کو بیماری کہتے ہیں بہت سارے لوگ اس کو مختلف نام دیتے ہیں مختلف رنگ دیتے ہیں پاکستان میں یہ بہت بڑا مسئلہ ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے مغرب کی بات کریں تو وہاں پہ بھی یہ بہت بڑا ایشو ہے اور اس کو بہت سیریس لیا جاتا ہے لیکن دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ پاکستان کی نسبت یہ مسئلہ جو ہے وہ بھارت کے اندر بہت زیادہ ہے مختلف لوگ اس متعلق بات بھی کر چکے ہیں لکھتے ہیں کہ بھارت کے اندر تقریباً ہر دوسرا شخص جو ہے وہ ڈپریشن کا شکار ہے تو ڈپریشن جو ہے یہ ہے کیا کیوں ہوتا ہے پاکستان میں آبیسلی موجود ہے بہت سارے لوگ ڈپریشن کا شکار ہیں لیکن انڈیا میں اس کی تعداد زیادہ کیوں ہیں اس کی اوپر ہم بات کریں گے کیا اس کی ریمیڈیز ہیں یہ جاننے کی کوشش کریں گے اسامہ صاحب سب سے پہلے تو السلام علیکم کیسے ہیں اور بتائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ محمد دیکھیں اس کی بنیادی دو باتیں سمجھ لیں پہلا تو اس کا ہم بات کریں آپ لوگوں کی دو تین حصو سے کہ اس کی پہلے تو کیا کیا وجہات ہو سکتی ہیں ایک تو یہ ہے کہ یہ جو موٹی میجر وجہ تو کسی بھی چیز پر اس کی استطاعت سے زیادہ بوجھ لاد دینا کسی بھی شخص پہ اس کی استطاعت سے زیادہ بوجھ لاد دینا وہ اس کی کاؤز بنتی ہے جس کو خدا تعالیٰ نے تو کہا ہے کہ ہم نہیں ڈالتے خدا نے تو کہا تھا لیکن انسان جو خود لے لے اس کو کوئی نہیں کر سکتا خدا استطاعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا مطلب خدا وہ کیسے نہیں ڈالتا مطلب جس کی ٹانگیں نہیں ہیں اس سے نہیں کہے گا کہ تم جہاد پہ کیوں نہیں گئے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھئی تم پہ بھی واجب تھا واجب تو سب پہ ہو گیا اچھا اسی طریقے سے کوئی مظلوم کی مدد کرنا تو ایک شگر کے مریض سے یا بیمار شخص سے تو وہ نہیں پوچھے گا کہ بھئی تم کیوں نہیں اس کا ہاتھ روکا فلانی ریپ ہو رہا تھا تو یہ کنسپٹ تو بیسیکل ہی سمجھنا بہت جیسے کہتے ہیں کہ ضروری ہے کہ خدا نے جو بوجھ ڈالنے کی بات کی ہے وہ کیا ہے وہ اس طرح سے ہے کیا آپ کی کیپیبلٹی کے مطابق ایکسپیکٹ کرے گا آپ سے یہ ہے وہ بوجھ تو یہ نہیں ہے کہ تم یہ جمع کرنا وہ جمع کرنا کو واجب ہو گیا تھا آپ پہ ایک کھوٹھی دو کھوٹھی پھر دبائی پھر لنڈن پھر امپائر پھر پورے کے پورے مطلب تو ایک تو اس کی بنیادی وجہ سب بچے ایک جیسے نہیں ہوتے سب کے اندر بطور اسٹرالوجر بھی کیونکہ میں آپ کو پتہ ہے انپوٹ دوں تو ہم سارا دن ڈیسٹینیز دیکھتے ہیں اب ایک بندہ ہے اس کا سیکنڈ ہاؤس ویلت کا خانہ ڈسٹرپ ہے پلس اس کا انکم میں کیتو بیٹھ ہے ٹین تھ ہاؤس میں تو وہ بچارے کی انکم اور اس کی جمع بھی نہیں ہونا جائبلر انکم بھی نہیں اب اگر اس کی بیگم ایسی آ جائے جو کہے کہ یہ بھی چاہیے وہ بھی چاہیے تو یہ کیا کرے گا کیونکہ اس کے پاس جنرمن راستے نہیں ہے یہ غلط راستوں پہ جا سکتا ہے عموماً جورینس اگر آ جائے انہی گھروں میں تو ایک نئی جیسے کہتے ہیں انکم کے زرائے بناتا ہے سڈن کے بھی اس میں جوہ جیکپوٹس لٹویاں اس میں آپ کی یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں تو مثال دینے کا مقصد یہ ہے کہ وہ شخص کیا کرے گا اس کو آپ اس کی استطاعت اس کی استطاعت ہی نہیں ہے وچارہ کر ہی نہیں سکتا اس کو خدا نے اس صلاحیت جیسے کہتے ہیں اس کے لئے یہ میدان ہی نہیں تھا تو اب وہ شخص اس کا شکرار ہو سکتا ہے دوسری اس کی جو اس پہ اصل میں اس سے بھی پیچھے میں سمجھتا ہوں کہ ہم پہلے میڈیکلی اس کو کھول لیں پھر آگے اس کے جو اسباب اس پہ بات کرتے ہیں میڈیکلی یہ آپ کے پیچیٹری گلینڈ کا معاملہ ہے اس کے کیمیکل ریلیز کا معاملہ ہے اس کا ڈیس بیلنس ڈیپریشن کاؤز کرتا ہے جو آپ کے کیمیکلز ہیں آسی ٹاکسین ہیں سٹیٹرونین ہیں ڈوپامین ہیں جو بھی مطلب یہ ہیں ان کے ریلیز پہ ایک الہتہ بحث ہے وہ بات میں کرتے ہیں لیکن پہلے یہ سمجھ لیں کہ ان کا بیلنس ہی آپ کی نارمل زندگی ہے ان کا ایم بیلنس ایک ڈیپریشن انزائیٹی کینسر جس کی ابتدار ڈیپریشن ہے اس کی انتہا کینسر ہے سمپل اس میں کوئی بھام نہیں ہے اس کے بعد یہ جو کیمیکل ڈیس بیلنس ہے کیونکہ یہ ڈیفیشنسیز بنانے لگے گا تو فورا ہی برین کیونکہ میدے کو کنٹرول کرتا ہے میدہ آپ کا طاقت پکڑنا بند کر دے گا چیزوں کے اندر سے انرجیز تو پھر آپ ویک ہونے لگیں گے اور ٹھیک کمزور ہوں گے ہیموگلوبن گرے گا دوچکاز ہو گئی اب یہ جب دونوں پٹھے بھی گئے پھر ریکاوری اس کا مطلب ایمیون گر گیا ایمیون گر گیا تو اب آپ ایک ویکر باڈی بن گئے ہیں تو ماشاءاللہ اب آپ چلچڑے بھی ہیں آپ کے موہ میں بھی کتا آ گیا آپ بیگم سے بھی بیگم بندے سے بچوں سے معاشرے میں ہر جگہ آپ کے موہ میں کتا بند گیا کیونکہ اب آپ نے جو وہ آپ کی فیزیکل مطلب آپ کی پولا وہ جیسے کہتا ہے انرجی گئی تو اس لیے یہ اس کی بنیاد دیں اب آجیں کہ یہ جو پٹھے کمزور ہوئے ہیں یہ جو سٹرس کریئٹ ہوئی ہے یہ جو گیسٹرک پریشرز آئے پھر سٹمک ڈسوارڈر میں گیا گیسٹرک پریشرز آئے تو یہ جو سارا ایسیڈک ہونا یہ سارا کبھی تضابیت زیادہ کبھی کام اچھا اوپر سے صرف کیمیکل ہلے تھے سب برباد یہ جو پٹھے پول ہونا ہے یہ دوسری ایک اور فارم بھی ہوتی ہے جس میں یہ ہوتے ہیں وہ ہے چوٹ کا لگنا یا کسی ایسے شدید درد میں مبتلا ہونا جس کے نتیجے میں جیسے وہ کہتے ہیں آپ نے آپ کو یوں بچا رہے ہوتے ہیں یوں کر رہے ہوتے ہیں فائٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی کارز کرتا ہے پٹھوں کی جو بھی مسائل پہلے کیمیکل پلس پٹھے دو چیزیں ہمیں میڈیکل سمجھ آگئی دین میں خدا گیا کہتے ہیں دین میں اللہ تعالی کہتا ہے یہ جو تمہارے پٹھے ہیں یہ میری فوجیں ہیں میں جب چاہم اس کو مکھین چلوں تو یہ دین میں بھی ثابت ہے یہ خدا کا آپ کے کوئی کانٹ کرنے کے نتیجے میں کوئی بنا کرنے کے نتیجے میں اور کوئی بھی اس کا جیسے کہتے ہیں نا کہ آپ ظاہری بات ہے اس کی بنیادی چلیں اور آسان کر دوں کسی نہ کسی طریقے آپ جن زدہ ہو گئے ہیں روحالی دنیا سے بتاتے ہیں جائیں گے تو کھینچ دے گا کھینچے گا تو آپ جان پھر جتنے ڈپریس لوگ ہیں سیونٹی پرسنٹ آپ کو ریلیجی ہوتے نظر آئیں گے اور پھر لوگ ان کو کہہ رہے ہوں گے ویسے تو بڑا مولوی بنیا پھر زبان تیری جی نہیں گندی ہے ملکل اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کیونکہ وہ بڑا ریلیجی ہوتا ہے بڑا ریلیجی ڈلٹ ہوتا ہے اس کا یہ موسٹی تو اس پہ یہ الزام بھی آتا ہے بچارے پہ تو چھینچ دی دھڑی رکھی تو بیگم سلوک کرن وہ تمیز نہیں سسرال والے آجاتے ہیں تو یہ اس کی جیسے کہتے تھے اسلام اسپیکٹ بھی اس میں جو کیمیکل ڈس بیلنس ہے یہ آپ کا بیلنس خراب ہوتا ہے جب آپ حدود خدا یا تقویٰ کی گاڑی سے باہر نکل کے پھرتے ہیں سمپل اب ہوتا گیا ہے کیونکہ آپ تو آئی شیطان سے جنگ کے لئے تھے آپ کوئی دشمن ہے ہی نہیں یہ وضو آپ اسی لئے کرتے ہے سوائے چھوٹ لگنے کے یا شدید ضرب یا شدید پین جو چھوٹ کے نتیجے میں ہو اس کے علاوہ جتنی بھی قسمیں وہ سب بانٹی کروں میں سوال یہ ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ مسئلہ پاکستان میں چھوٹا نہیں ہے بہت سارے لوگ دیپریشن کا شکار ہیں لیکن کیا ہے یہ بھی بتا دیں اور ساتھ اس کا سلوشن کوئی حل بھی بتائیں پھر ہم وائنڈ اپ کریں اس کو آپ کی عبادی کا چوتھا حصہ ہے وہ عبادی شوشار حصہ زیادہ ہے جدہ عبادی زیادہ مسئلہ زیادہ دنیا پرستی آپ لوگوں نے بھی بہترین ایڈاپٹ کی وہ کے گاؤں میں نلکہ لگا ہوگا تو آپ بڑے خوشباش ہوں کہ نلکہ لگ گیا گھر میں آپ خوب پہ نہیں جانا پڑے گا تو وہ نلکے سے اگلی موٹر ہیں موٹر وں زندگی گزاریں تو یہ جو ہم تو سب سے زیادہ انڈیا ہو رہے ہیں کیونکہ عبادی بھی زیادہ تو دیفنیٹلی وہاں اس کی ریزن بھی زیادہ دوسری ایک اور بات بھی ہے کہ سر یہ انڈیا پاکستان یا امریکہ میں نہیں ہے امریکہ میں بھی ہے ہر عبادی اس وقت جو بھی دنیا پرستی کا شکار ہے وہ شیطان زد ہے وہ جن زد ہے وہ ڈپریس ہے اس میں اس کو سمجھ لیں کہ جس کو بھی ڈپریشن ہے وہ ہانٹیڈ ہے میری نظر میں سوائے اس کے جس کی ٹانگ ٹوٹی ایکسیڈنٹ میں سوائے اس کے جس کو کوئی ضرب آئی شدید برداشت کیا اس کے نتیجے کے علاوہ ہاں یا کوئی صدمہ آیا جس سے آپ شاک ہو گئے آپ کا یہ دوسرا صدمے اور اس کے بغیر جتنے بھی اسباب ہیں وہ سب ہانٹیڈ کی طرف جاتے ہیں بے شک میدے کا مریض ہے پہلے ڈپریشن چیک کریں کسی کا ہموگلوبن کام پہلے ڈپریشن چیک کریں کسی کا پٹھے کمزور ہیں پہلے ڈپریشن چیک کریں اور ڈپریشن ہے تو سیدھی دعائے کاب پڑھے سیدھی اس کی کسرت کر دے سیدھی اللہ اکبر باوضو رہنا خوشبو میں رہنا آلیو آئل کا مساج کان ناکوں میں آلیو آئل لگا رکھنا خوشبو ایسے مسل تینے دس دس منٹ بالوں میں خوشبو لگائے تیلی نہائے نمک سے نہائے اور دعائے کاب میرے چینل پہ بھی لگی ہوئی ہے اس پہ محمد سام آلی افیشل پہ وہ سبح شام سن سکتے ہیں اس کو میرے ساتھ ساتھ پڑھ لیں دعائے کاب کا ہے اسام بھائی جو طریقہ بتا رہے ہیں پڑھ اس میں اس کو ریسائٹ کیا ہوا ہے اس کی تلاوت کی ہوئی ہے آپ اس کو سن سکتے ہیں ساتھ ساتھ پڑھیں اور باقی اس بھائی بتا رہے ہیں اس میں یہ چودہ دن میں انشاءاللہ دیپریشن ہو یہ وہ کہانیاں تو ختم سیدھی بات ہے بلکہ اس میں ایک سٹوری بھی ہے کہ خاتون تھی یوکے میں وہ مڈی ڈاکٹر کے پاس گئی تو اس نے ان کو دیپریشن کی میڈسن ان کی سال سے چل رہی تھی تو اس نے گولیاں نہیں لینی آئی تو مارا کوٹا آیا پڑ کیونکہ سرکاری طور پر ملتی اس نے کہ میں تو ٹھیک ہوں اس نے کہ تم کیسے ٹھیک ہو سکتی اس نے کہ میں ٹھیک ہوں اس نے کہ ہوئی نہیں سکتا تمہیں اب ڈیر نہیں لگتا تمہیں اب یہ نہیں ہوتا تو وہ ہس ہس کہ مجھے بتا رہی تھی آفٹر ریکووری کہ وہ بڑی سرپرائز تھی ان کی نیت کریں صدقہ اپنا دے کے اس عمل کو شروع کریں چالیس دن کے لئے تو دیپریشن اور یہ بڈیاں اور یہ ساری انشاءاللہ یہ کوئی مسائل نہیں رہیں گے تو جو کیمیکل بیلنس ہے اس کی بھی تھوڑی سی تشریح کر دیں ان کو ہم نے اس کی میڈیکل ریزن پہ بات کر لی ساری جو کیمیکل بیلنس کرنے کے لئے وہ دیکھیں جو آپ کا یہ نا اسی ٹاکسن وہ بچوں کو چومنے کا حکم ہے اسلام میں بچوں کو چومیں اسی ٹاکسن محبت یہ عربیوں کو آپ نے دیکھا چومتے پھر رہے ہوتے ہیں یہ چومنے سے آتا نا وہ کسی بھی چیز کی کسر وہ بھی ٹھیک نہیں ہوتی یہ ڈسکلیمر ہے ہم جس ملک میں رہتے ہیں اور جس طرح شغل ہماری لوگ لگانا پسند کرتے ہیں یہ صبح لوگ دونتے پھریں گے چومنے کس گے شغل کے علاوہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دو تین اسپیکٹ اور بھی ہیں ایک تو یہ ہے کہ کرونا میں آپ لوگ بڑے پریشان تھے دیپریس تھے تو آپ کی آبادی بڑی اس کے بعد ایک غریب آدمی کے پاس اوسی ٹاکسن کے علاوہ کوئی حل نہیں بچتا خوش ہونے ریلیکس ہونے کا اب اس کے پاس دوپامین خیار اس کا ٹھیک رہتا کٹوری بھیجو کسی کے لیے کچھ کرو حق حقوق یہ صرف سٹرون ان کے لیے حقوق میں اگر آپ نہ ہوتے اور یہ جو لوگ آپ دیپریس کہہ رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو انڈیویجیوال انڈیپینڈنٹ لائف گزار رہے ہیں جن کا زندگی میں کسی کے لیے کچھ نہیں کرنا تو سٹرون آدمی کے پاس بچتا اور اسی کی علت پڑ جاتی ہے کیونکہ وہ بھاقی نہیں لے پاتا جو کیمیکلز ہیں اسی لئے دوسری ایک اور بھی بتاؤ کہ یہ بھی علت ہوتی ہے صدقے کی بھی لات اسی لئے کہتے ہیں کئی لوگ آپ گئے صدقے کی لات پڑ کی سٹرون کی ریلیز کی عادت پڑ جاتی ہے اس کے بغیر پھر را نہیں جاتا اور اسی طریقے سے جو اسی ٹاکسین ہے اس کی بھی لات پڑ جاتی ہے تو کئی لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا جو پکڑا بچہ چوم رہے ہیں جدھر بھی بس یہ اسی طریقے سے یہ دوسری بھی ایک لوجک ہے کہ مسلمان کیوں زیادہ بچے پیدا کر رہے ہیں کیونکہ حضور سب سے زیادہ شیطان نے کس پہ حملہ آبر ہونا ہے دوسرے تو ساتھی ہیں اس کے مسلمان پہ تو مسلمان نے زیادہ ڈپریس ہونا ہے کیونکہ اس کا تو قائدہ ہی نہیں ہے وہ میدان کا گھوڑا بھی نہیں ہے بلکل ٹھیک ہے عسام بھائی عسام صاحب بہت بہت شکریہ بڑی تفصیل کے ساتھ آپ نے اس ڈپریشن کے ماملے کے اوپر بات چیت کی ہے ناظرین آپ کی 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 ریز آپ وٹس اپ کر سکتے ہیں جو نمبر سکرین پہ چلتا رہا ہے بہت سارے لوگ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اللہ حافظ